بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی یوسفل اور ایزی پروگرام لے کر آیا ہوں جس کے مطلق کہ آپ نے امپورٹ کوائڈنیٹس ان آٹوکائٹ ٹو ایکسل آپ نے آٹوکائٹ کے اندر جو آپ کی ڈرائنگز وغیرہ بنی ہوئی ہوتی جس طرح میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ یہ ڈرائنگز ہیں آپ نے ان پوائنٹس کو ساری ڈرائنگز کو اگر آپ نے ان کے کوائڈنیٹس کو آپ نے ایکسل کے اندر امپورٹس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کے اندر آپ پھر میں بتا دوں کہ آپ اپنے کوئی بھی لائنز وغیرہ پولی لائنگ جو بھی سٹکچرز وغیرہ سارا کچھ وہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اس کی لیند اس کے کوائڈنیٹس وغیرہ آ جائیں گے اسی طریقے سے تھرڈ کے اوپر جو آپ کے پاس سینٹر لائنز وغیرہ آپ کی لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر آپ کے کوائڈنیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ کوائڈنیٹس ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں ان کے کوائڈنیٹس کو آٹو کیر سے ایکسپورٹ کر کے ایکسل کے اندر امپورٹ کریں گے تو کیسے کریں گے بہت ہی سمپل یوسفل پروگام ہے اس پروگام کے اندر ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ نے ان کوائڈنیٹس کو ادھر لگانا ہے پلیس کرنا ہے ان کی سینٹر لائن کے اوپر وہ بھی آپ اس پروگام کے ذریعے ادھر اپنے کوائڈنیٹس کو لگا سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور یوسفل ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو اہل تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ یہ لنک کو کلک کریں گے میری پک کو تو یہ میرے آپ کے سامنے آپ کے آپ کا ڈیفارڈ ویپ جو بھی ہوئے گا اس کے اندر یہ میرے سارا چینل اوپن ہو جائے گا آپ نے میرے چینل کو دس سے سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیوز والے آپ نے ٹائم میں آنا ہے تو آپ کے ادھر ہر قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی آپ کے فیلڈ کے ریلیٹڈ تو آپ نے میرے چینل کو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کے بعد یہ پروگام کی ڈیٹیل جو ہے یہ میں نے سائٹ کے اوپر ادھر لکھ دیئے ساتھ ایرو وغیرہ لگا دیئے ان کو ہم ساتھ آگے بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر آٹوکائٹ ٹو ایکسل سب سے پہلے یہ ادھر بٹن بنا ہوا ہے یہ ویڈیوز کا پروگام ہے گا آپ نے اس کو جس یوز کرنا ہے آپ نے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اگر کرنے چاہتے ہیں تو سیو ویس کر کے تو کر سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں پورا یہ ٹیبل بنا ہوا ہے یہ پورے پروگامنگ اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے اس بٹن کو پریس کرنے کوئی بھی کوارڈنیٹس آپ نے ایکسل کے اوپر لے کر آنے ہو تو آپ نے ادھر سے اس بٹن کو پریس کرنے اس کے لئے آٹوکائٹ آپ کے پاس جو انسی بھی ڈرائنگ ہوئے گی آٹوکائٹ آپ کے پاس ادھر اوپن ہونی چاہیے آٹوکائٹ کو آپ اوپن کریں گے آٹوکائٹ ٹو ایکسل اس بٹن کو آپ نے کرک کرنا ہے ساتھ میں نے ڈسکرپشن لکھ دی ہے ایرو کا نشان ہے پریس دس بٹن ٹو سیلیکٹ اوبجیکٹ آن آٹوکائٹ ڈرائنگ تو آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے تو آپ آٹومیٹکلی آٹوکائٹ کی جو بھی ڈرائنگ آپ کو پاس اوپن ہو یوں گی وہ اوپن ہو جائے گی تو ادھر سے میں بٹن کو کلک کرتا ہوں یہ بٹن کو میں نے کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں گے میں آٹوکائٹ کی ڈرائنگ کے اوپر میں آٹومیٹکلی ادھر سے پہنچ گیا ہو جسے سپوز اس کے آ جائیں گے لیئر آ جائے گی لیئر جو پوائنٹس لکھے ہیں وہ سارے آ جائیں گے تو یہ جتنے پوائنٹس ہم سیلیکٹ کریں گے اس سب کو اس نے الہد الہدہ کلرز کے اندر بنا دینا ہے ایک نیو شیٹ کرنے کے بعد تو یہ بہت سمپل سا اور ایک ایزیس پورگام ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ ادھر سے آبجیکٹ کرتا ہوں میں دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی اور آبجیکٹ کو بھی اگر میں اس پوائنٹس کو میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں ان پوائنٹس کو تو میں اس کو سیلیک کر کر رائٹ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس تھوڑا سا ٹیم میرے پر لگائے گا ہوا اسے ایکسل اوپن ہو جائے گا اور اوپن ہونے کے بعد ادھر سے اس نے نیو شیٹ کو ادھر فور کنٹس اور اس کریئیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ پوائنٹس ادھر لگا دے گا. تو یہ ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹس کو اس نے ہمیں الادہ شیٹ کے اوپر ادھر لگا دیئیں تھوڑا سے زیادہ پوائنٹس ہوئیں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لگائے گا تو آپ نے اس چیز کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی تو یہ آپ کو پورا پروگرام یہ آپ کو سیلیک کر دے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر کے اوپر ہم نے الادہ پوائنٹس کو کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس آگئے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے الادہ ایریا کیا تھا تو وہ ایریا بھی سارا ہمارے پاس ادھر آگیا ہے تو یہ ہمارے پاس پوائنٹس کافی زیادہ تھے تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آگئے ہیں تو یہ شیٹ ہمارے پاس اس نے پہلے بنائی فائیب اس کے بعد شیٹ سکس بنا دی اسی طریقے سے آپ آٹوگائٹ ٹو ایکسل بٹن کو ادھر پریس کریں گے اور یہ ان سارے کوارڈنیٹس کو جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو آپ ادھر سے سیلیک کریں گے اور کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے تو تھوڑا سا آپ نے سیسکو پر ویٹ کرنا ہے پوائنٹ زیادہ ہوئیں گے تو وہ سوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لگانا ہے آپ نے سیسک انظار کرنا ہے اور اس دوران آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا آپ نے اس سیسکو صرف ویٹ کر لینا تھوڑا سا تو یہ آپ دیکھ رہے گے اس کے بعد یہ ایکسل کو اوپن کر دے گا اور اوپن کرنے کے بعد یہ تھوڑا سی ورکنگ کرے گا اپنی اور ورکنگ کرنے کے ساتھ یہ آپ کو پرائنٹ ادھر سارے لگا دے گا تو یہ ایک سمپل سا ایک یہ پروگرام ہے گا بہت ایزی بہت یوسفل پروگرام ہے گا اس کا لنک میں آپ کو ادھر ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کی بدل سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹیم ہمارا لگایا گا تو اس کے اندر سے یہ ہمارے پوائنٹس ادھر امپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھوڑا سا آپ نے اس اس کے اوپر لازمی ویٹ کرنا ہے آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنے کہ یہ پروگرام نہیں چاہ رہا کیونکہ جتنے پوائنٹس اس کے اندر زیادہ ہوئیں گے اتنی ہی اس کی تھوڑا سی ورکنگ کا ٹیم تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو یہ جب چیز ایزیلی مر رہی ہوتی ہے اس کی لیے تھوڑا سا ویٹ آپ نے کرنا ہے گا اس اس کے اوپر یہ پوائنٹس کو ادھر لگائے گا لگانے کے بعد یہ آپ کی شیٹ کو ادھر کر دے گا یہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں ادھر اب یہ جب بندتی ہے تو میں آپ کو ادھر اس کے پوائنٹس دکھا دیتا ہوں تو یہ ابھی تک اس چل یہ ورکنگ کر رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ویٹ کرنا ہے تھوڑا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمیں پوائنٹس کی علیہ شیٹ بنا دی ہے شیٹ نمبر سیون تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر اپنی ورکنگ کر لینی ہے اور اپنے پوائنٹس کو لگا دینا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بہت زیادہ پوائنٹس ہیں میں نیچے تک آ جاتا ہوں تو یہ میں پار ٹو تری نائن زیرو پوائنٹس آئے ہیں سارے تو یہ پوائنٹس آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے اگر تھوڑا سی پوائنٹ کرنے تو یہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگائے گا اگر آپ کا پاس پوائنٹس کی فائل بہت زیادہ ہے تو آپ نے اس کا تھوڑا سا ویٹ کال لینا ہے اس کو پر کوئی جلدبازی نہیں کرنی تھوڑا سا انتظار کریں گے دو منٹ ایک ڈیڑھ منٹ تو یہ آپ کے ادھر پوری شیٹ آپ کو بنا دے گا ان پوائنٹس کے ساتھ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پوائنٹس کی فائل بنائی ہے تو اس کے بعد آپ کوئی لینٹس لگی ہوئی ہے یا councils اگر آپ نے اس کو اس کو ادھر سے ایچوڑ کرنا ہے تو وہ اس کو کے Tocorps کی اوپر میں کوئی ایچ لینٹس کردے جاتا ہوں اس کو بھی قسم کی LAN ہوئے گی آپ اوپر اس کی لئے بھی وزاری باتیں بنی ہی ہوگی تو آپ نے یہ LAN اگر یہ ادھر لگی ہوئی ہے آپ کی POLY LAN لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ادھر اس کو import کرنا ہے صرف POLY LAN کو تو آپ نے کسے کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں میں ادھر ایک POLY LAN ان points کے اوپر لگا دی ہے structure کی تو آپ نے ادھر سے اسی پہن کو پڑھانا ہے AutoCut to Excel کو آپ نے click کرنا ہے اور یہ POLY LAN کو آپ نے click کر لینا ہے Poly LAN کو click کر کے right click کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کی پوائنٹس سارے ادھر آ جائیں گے سارے جو بھی پوائنٹس ہوئیں گے ان کا کلر بھی بیک گراؤنڈ کو پر چینج ہو جائے گا اور نیچے یہ آپ کو ادھر اوبجیکٹ نیم پولی لینڈ بتایا گا اور ساتھ اس کی لینڈ بھی بتا دے گا اور جو بھی آپ کی لیئر کا نام ہوئے گا کوائڈنیٹس کی لیئر کا نام تھا وہ بھی آ جائے گا اوبجیکٹ کا کلر بھی ادر آپ کو بتا دیا جائے گا تو آپ نے اسی طرح کوئی بھی لائن آپ کا پاس لگی ہوئی ہے آپ اس لائن کو ادھا کہاں کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی لائن لگی ہوئی ہے لائن لگی ہوئی ہے آپ لائن کی کمانڈ آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاس پولی لائن نہیں ہے یہ ہمارا پاس ادھا لائن کے اوپرHYCTS وغیرہ سارے بنے ہوئے ہیں کوئی structure بنا ہوئے ہیں کوئی چیز بنے ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کیسے کرنے ہیں ادھا سے میں اس کو مطلق بھی آپ کو بتا جاتا ہوں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے یہ میں نے لائن لگائی یہ میں نے پولی لائن لگائی تھی پہلے پوائنٹس کیے تھے پھر پولی لائن لگائی اس کے بعد یہ لائن 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 الاد الاد ہوتی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اپنی اس sheet کو پر آ جانا ہے AutoCAD to Excel اس کو اپنے کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے یہ لائن جتنی بھی آپ کی لائنز جا رہی ہی ہیں آپ نے ان لائنز کو ادھر سے کلک کر لینا یہ الائنز لائنز ہیں ادھر سے ہی اس کے بعد رائٹ کلک کرنے ہیں تو جب ہم یہ لائنز کو لگائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے جو دونوں پوائنٹس ہوں گے لائنز کے یہ جو لائن آ رہی تھی یہ دہ ہمارے پاس اس لائنز کے جو دونوں کوائنڈنیٹس آئیں ہیں وہ اس کے سارے اس نے ایلیویشن اور اس کا ایکس وائی زیڈ سارا کچھ دے دی ہے ہمیں اور اس کا اوبجیکٹ کا لیئر بھی دے دیا اور اس کی لیئر کا نام بھی دے دیا اور علیہدہ علیہدہ اس نے ہمیں اس کی لیندھ کلکولیٹ کر کے ادھر بتا د ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت یوسفل پروام ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی سم پوائنٹس کو آپ نے امپورٹس کرنا ہے تو آپ کو کیسے کریں گے اسی طریقے سے یوزیج فائل تھی کہ میرے پاس بہت بڑے پوائنٹس ہیں سارے پوائنٹس کو میں نے ادھر امپورٹ کرایا یہ میرے پاس جو بھی سو پچی سو پوائنٹس تھا تو وہ اس کے مطلق اس نے تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگایا گا تو یہ آپ کو کر دے گا اس کے بعد میں نے پولی لائن لگانے کے بعد آپ کو بتایا گا پولی لائن اگر آپ کی لگی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا ادھر کوائنٹس وغیرہ اس کی لائنٹس بھی کلکلیٹ کر دے گا اس کے بعد نیکس کے اوپر اگر آپ کو لائن لگی ہوئی ہے تو لائنٹس جو دونوں پوائنٹس ہوئیں گے وہ بھی آپ کو ادھر کوائنٹس آ جائیں گے اس کی لائنٹس بھی ادھر آ جائے گی لائرز وغیرہ بھی سارے آ جائیں گے یہ الہدہ الہدہ اس کے جس طرح ہماری لائنٹس جا رہی ہے اس کے کلرز وغیرہ ادھر آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے شیٹس بھی نیچے الہدہ الہدہ ادھر کر دی ہیں تو ایک بہت یوسفل پروگرام آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد یہ پروگرام تو تھا ہمارے پاس ٹاپوگرافی کے ساتھ سے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی چیز لگی ہوئی ہے پوائنٹس کو کرنا ہے پولی لینڈ کو کرنا ہے لینڈ کو کرنا ہے تو اگر یہ نیکس جائے پر آتے ہیں سپوز ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہے کہ یہ ماں پاس ایک لیائرڈ بنا ہوا ہے جس آپ ان کے میں کوئی 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 امپورٹس کریں گے تو وہ بھی آپ سمپل وہی ہے طریقہ کار آپ اس کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں آپ نے آلٹوکیٹ ٹو ایکسل کو ادھر سے پریس کرنا ہے اور اسی طریقے سے ادھر سے کوئی لینڈ آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینے سپوز ہی میں لینڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور جس میں رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ میرے پاس ادھر آ جائے گا اس کی پوری لینڈ کے جو کوارڈنیٹس ہوئیں گے جتنے پوائنٹس بنے ہوئیں گے سارے آ جائیں گے میرے پاس اس کی لینڈ آ جائے گی اور ساتھ اس کیلئے سروس روڈ بنے ہوئی تھی وہ آ جائے گا اوپجیکٹ کلر بھی ادھر وہ مجھے بتا دے گا اسی طریقے سے یہ نئی شیٹ کے اندر آئے گا اس کے بعد نیو دوبارہ کوئی اور پر کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ اسی طریقے سے ادھر سے کسی اور چیز اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سپوز میں اس لینڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں کرنے کے بعد رائٹ کلیک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ آ جائے گی اس کی ٹوٹل لینڈ بھی اور جتنے لینڈ کے پوائنٹس لگے ہوں گے پولی لینڈ ہے تو سینٹر لینڈ کی میری یہ لیئرس ہی اس سارے اس کے کوارڈنیٹس میرے پاس ادھر آ جائیں گے اس کے بعد آگیا آپ نے آنا ہے یہ تھرڈ نمبر کے اوپر میرا پاس یہ ایک روڈ کے لینڈمنٹ لگی وہی ہے جس کے میں نے پوائنٹس لگائے ہوئے یا آپ یہ دیکھیں میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ میں پاس ادھر یہ سارے پوائنٹس آ جائیں گے سارے مختلف الینڈمنٹس کے اوپر جس طرح روڈ کے لینڈمنٹ جا رہی ہے اس کے سارے پوائنٹس ایدھر میرے پاس آ جاتے ہیں اور اس کا آف سارس وغیرہ بھی میں نے لگائے ہوئے ادھر یا آ جائیں گے تو آپ نے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان کے اوپر پوائنٹس کو باہر کیسے لے کے جانا ہے اور اس کے اوپر جو کوائنٹس ان پوائنٹس کے کوائنٹس ہیں وہ آپ نے کیسے ڈسپلے کرنے ہیں اس کے لیے یہ نیچے والا ٹیبل مرپاس ادھر یوز ہو رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ادھر بتاؤں گا کہ آٹوکائٹ ٹو ایکسل کو آپ پرس کر کے ان کوائنٹس کو آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح کیسے لے کے جانا ہے کیونکہ یہ پوائنٹس تھوڑے زیادہ ہوں گے تو یہ آپ کا ٹائم تھوڑا سا تھوڑے میں بھی زیادہ لگا ہے تو آپ نے سلین کو سلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھیں گے ایک نیو ٹیبل کے اوپر ادھر اس نے ورکنگ کرنے شروع کر دی ہے تو پوائنٹس چونکہ یہ تھوڑے سے زیادہ ہیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کا پچاس سیکنڈ ایک منٹ ڈیرڑھ منٹ آپ کی سسٹم کے ریکارمنٹ کے ساپ سے تھوڑا سا ٹائم یہ زیادہ لگائے گا آپ نے اس کو پر انتظار کرنا ہے اس کا تھوڑا سا ویٹ کار لینا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے کوائنٹس اس نے ہمیں جو ہمارے پاس ادھر پوائنٹس لگے ہوئے تھے اس کے اوپر یہ پولی لینڈ کے اوپر اس نے سارے ہمیں کوائنٹس ادھر لگا دی ہیں یلو کبھر بیک گراؤنڈ کے اوپر اور یہ میرے پر لینڈ بنی ہے 13,498.678 جتنے میں نے اس لینڈ کو سیلیک کیا اس کے کوائنٹس بھی آگئے ہیں اور میں پاس کی لیئرز وغیرہ اس کی ڈیٹیلز پولی لینڈ وغیرہ نارتنگ کوائنڈ نمبر اسٹنگ نارتنگ اور الیویشن سارا کچھ اس نے ہمیں دے دیا اسٹنگ نارتنگ الیویشن اوبجیکٹ نیم پولی لینڈ ہے اوبجیکٹ آئی ڈی اوبجیکٹ کلر اور اسی طرح لیئرز وغیرہ یہ سارے آپ نے اسی طرح کر لینے ہے اس کے بعد ان کوائیڈ نیرز کو ہمیں اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں یہ لگانا چاہتے ہیں یہ ہم آپ کوائن نیرز لگے ہوئے آپ اس کو لگانا ہے اس کو پر تو وہ کیسے لگانا ہے آپ نے اسی ٹیبل کو پر آجانا ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں سیریل نمبر تو اس میں اس میں یہ آپ کو بتایا بات اس کو چیک ان اس وصول Part 3 کرلائیں کل رائنا یہ ایڈیٹ اور کرلائی ویڈی نگ اب آپ نے اسکو کر دینا ہے اسی طرح فرمس ہے ٹیکس نیر آن ڈرائنگ تو آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد ڈیسی میل پہلے سے آپ نے ایڈٹ کر لینے تھری ہیں تو آپ نے تھری دے دینا ہے ٹیکس چھائیٹ آپ ان کوارڈنیٹس کے جتنی لگانا چاہتے ہیں آپ پوائنٹ ففٹی کی رکھنا چاہتے ہیں پوائنٹ سیون فائیو کی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ٹیکس آف سیٹ ہے ایکس ایکس اور وائی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ یہ آپ پوچھے گا کہ اس لہن سے اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو کتنا اس طرف دینا چاہتے ہیں یا اس طرف دینا چاہتے ہیں لیمس میں ریٹ سیٹ کو پر دیں گے تو اس کو آپ نے اپنے پلس کے اندر ایکس اور وائی ویلیو کو دینا ہے ایکس اور وائی ویلیو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کوارڈنیٹس کا اس کا ریفرنس کے ساتھ子 حید نہیں چلتا ہے تو آپ نے ادھر سے میں کہتا ہوں میں نے سینٹر len سے ہندر میٹر اس کا اکسسس sevenہ چاہیئی یا ہندہ میٹر ہی میرا وائٹ ڈکسنس ہونا چاہئے تو یہ آپ نے جسے اس کی ویلیز کو انٹلک کر دینا ہ equations neutr occurs کرنا ہے اور ادھر سے ان button کو آپ نے اسی لین کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کریں گا تو آپ یہ دیکھیں گا ہی جو Nelson separated aussie ہم نے دیا تھا اس کے حساب سے ساب سے ادھر اس نے 99 نمبر اور ادھر اس کو place کر دیا ادھر آپ کو xyz um correct number one ہمارا point number 2 ہمارا اسی طریقے سے یہ پورے end تک اس میں جتنے ہمارے points لگے ہوئے تھے سارے points اس نے ہمیں دے دی ہے ٹوئنٹی ایڈ نمبر پوائنٹ سے اس کو اس نے اس کے اوپر ڈسپلی کر دیا اسی طریقے سے اس کا ڈسنس وغیرہ آپ ادھر سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ آٹو گائٹ ایکسل کے اوپر اس میں یہ ہوئے گا کہ جب آپ کی کوائیڈیٹ ریپلیس کریں گے تو یہ آپ کو ایکسل کے اندر دوبارہ فیلیو بنا کے دے گا انہی پوائنٹس کی مطلق تو یہ دونوں آپشن آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس میں سے پوائنٹس چاہتے ہیں تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کی تیکس ہائٹ کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایکس اور وائی ڈسنس جتنے ڈسنس کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں اس ڈسنس کے اوپر ان پوائنٹس کو لگا سکتے ہیں تو ایک بہت ہی یوسکول پروگرام ہے سنگل شیٹ کا پروگرام ہے ساتھ ہی آپ کی ساری شیٹ سے وغیرہ اس طرح اوپن ہو ہو جائیں گی جو جو اسے پوائنٹس آپ لگائیں گے آٹو کائر نے آپ کو بتایا اسی طرح یہ کوائیڈنیٹس آپ کوئی بھی آپ کو پر لگے ہوئے ہیں سٹیڈ لائنی کوائیڈنیٹس ہیں میں اس کو ادھر سے کاپی کرتا ہوں آٹوکائٹ کے اوپر نیو ڈرائنگ کو اوپن کر کے اس کو پر لگاتا ہوں یہ میں ادھر سے پولی لائنگ کے کمانڈ میں لوں گا اوپر سے لیئرز وغیرہ آپ جو بھی سیلیک کرنا چاہتے ہیں کر دیں کلر اس کا جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ایک سٹیڈ لائن لگی اس کے میں نے کوائیڈنیٹس سے لگانے وہ میں نے کیسے لگانے ان کے کوائیڈنیٹس کو بھوڑ بھی کر کے دے گا اور ادھر کوائیڈنیٹس بھی لگا دے گا تو سٹیڈ لائن آ رہی تھی ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے ادھر پہلے دیں ہے میں نے یر دیکھا گا آپ اس کو دیکھا گا Nevada میں اس کو دیکھا گے رائیٹ کلک کریں گے تو آپ یہ دے گے کہ آپ پاس ادھر پوائنٹس اس کے دور دور آ رہے ہیں یہ پوائنٹس اس کے ادھر دور آیا ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے فیل بھی ادھر آپ کو بنا دے گا آپ نے اس اس کا رکھنا GPS بھی لگانے تو اس کی بھی یہ فیل کو ادھر کرد کر دے گا تو اس کے بعدم میں ادھر آپ سے کہہتا ہوں اس کے پیاسے کہتا ہوں کہ میں نے فیفٹی فیفٹی میٹر کے اوپر اس کے قوائدنیٹس کو لگانا ہے اس کا آف سائیڈ میں ادھر سے چینڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں ون کے اوپر کر دیتا ہوں آٹو کارٹو پلاٹ تو یہ اوپر ہوئے تھے میرے پاس میں نے ادھر سے اس کو دوبارہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے رائٹ کلک کروں گا تو یہ میں پاس قوائدنیٹس اس کے ادھر سائیڈ کے اوپر آنا شروع ہو گئے اسی طریقے سے ان قوائدنیٹس کو میں اور کم کرتا ہوں اس کا ڈسنس میں فائی فائی میٹر کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے میرے پاس اس کے قوائدنیٹس اور اس کے سچارٹ آہ نزدیک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے میں پلاٹ تو آٹو کارٹ کروں گا اوپر سے میں اس کا کلر چینڈ کر دیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے ابھی میرے پاس ان کے پوائنٹس بلکل ساتھ نزدیک آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایکس وائی زیڈ جو 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 سا پوائنٹ آپ کلک کریں گے اس کے سامنے یہ اس کے پوائنٹس آئیں گے تو یہ جو نیچے والے جو ہمارا ٹیبل تھا اس کی سیٹنگ آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے آپ زیرو زیرو کو پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زیرو زیرو کو پر بھی رکھ سکتے ہیں ایکس اور وائی کو کوائیڈنیٹس تھوڑا سا آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں ادھر سے اس کو زیرو اور ون آف سیٹ کر دیتا ہوں ادھر سے میں اس کو کلک کروں گا اوپر سے میں اس کا کلک تھوڑا سا میں چینج کر دیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ بلکل اس کے اوپر پوائنٹس کے اوپر ادھر یہ ہمارے ڈیبل ڈرہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ اسی طریقے سے بہت یوسفل ایک پروگام ہے سارا آپ کے یہ شیٹ جو ہے یہ آپ کی شیٹ جتنی بھی آپ اس کے کوائیڈنیٹس ہم نے لگائے ہیں اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس نے اس کی شیٹس کو ادھر آٹومیٹکری ادھر کر دی ہے سارے شیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی شیٹس تک ہی ہم نے اس کی ورکنگ کی اس میں جتنی بھی ہم نے پوائنٹس سے لگائے ہیں تو یہ سارے پوائنٹس اس کے اندر آ گئے ہیں تو یہ بہت ایک یوسفل ایزی پروگام ہے گا آپ اس پروگام کو اپنی لیبریری کے اندر سیز رکھیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری پروگام ہے آپ جب یوسیجیبل کام کرتے ہیں اپنے پوجیک کے ساتھ سے کام کو بہت سپیڈ میں چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت یوسفل پروگام ہے ویزیل بیسک کا پروگام ہے آپ اس کے اندر جا کے ویزیل بیسک کے دولور کے اندر جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں میں پہلے اس کو ہمیشہ میں نے اوپن رکھی ہوئی ہوتی ہے میں لاکھ وغیرہ نہیں کرتا یہ اس کے لیے ساتھ ڈیٹیلز بھی یہ ساتھ اور سارا کچھ ہے تو آپ نے میرے چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر رہا دوں گا آپ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ